یہ جو ویشولز آپ کے سامنے چل رہی ہیں یہ تازہ سچویشن ہے پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ کی بھاری مشینری کے ذریعے جلسہ گاہ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے پانی بھی خوش کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جلسہ گاہ میں شرکت کر سکیں دوسرے جانب آدھ صبح عمر ایوب کا پیغام آیا تھا کہ جلسہ گاہ کا سامان واپس نہیں کیا جا رہا اور گاڑیوں کو جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اس پر ارسلان بلوچ نے کہا کہ عمر ایوب جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جو ایک آدھ گاڑی کو روکا گیا تھا وہ بھی کلیر کر دی گئی ہے انتظام آج شام تک مکمل کر لیے جائیں گے اور انشاءاللہ آج رات چاند رات ہوگی جلسہ گاہ میں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ الیمین گنڈاپور نے جو رات گئے دھمکی لگائی ہے وہ کام کر گئی ہے اور انتظامیہ اب پی ٹی آئی کو راستہ دے رہی ہے لیکن ظاہر ہے نون لیگ کبھی حکم ماننا پڑے گا انتظامیہ کو نون لیگ کو بھی خوش کرنا ہوگا اس لیے کبھی آپ جلسہ گاہ میں کریک ڈاؤن دیکھیں گے کبھی پی ٹی آئی کو بھی جگہ دی جائے گی ان شوٹ انتظامیہ بھی اب یہی چاہتی ہے کہ روز روز کے مسئلے سے ایک دفعہ ہی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیا جائے اب تیاری اس وقت عروج پر ہے حلیم عادل شیخ بھی ایک بڑا کافلہ لے کر جو ہے کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یاسر بلوچ کے سربراہی میں بھی لیاری سے بھی ایک بڑا کافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اس پر چلنے سے پہلے کراچی میں یاسر بلوچ نے کیا کہا یہ ویڈیو آپ ذرا دیکھیں کیا کہنا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ کراچی سے یہ کافلہ عمران خان کے ادایت پر آٹھ سبتمبر کے جلسے کے حوالے سے روانہ اسلام آباد ہو رہے ہیں کراچی سے یہ کافلہ جا رہے ہیں اس طرح پوغے سن سے الحمدللہ ہمارے یہ کافلے نکل رہے ہیں ہمارے جو تین عمران خان نے جو تین مطالبات ہم نے ہمارے پارٹی کے کور کمیٹی نے جو تین مطالبات رکھے سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کیونکہ جب تک وہ شخص جو اکیلہ اس طور پاکستان میں ایک ہی آزاد شخص ہے اس کا نام عمران خان ہے جب تک وہ اس قید کو کاٹ رہے جو اس نے کیا ہی نہیں اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں دوسری جو ہماری منڈیٹ انہوں نے آر فروری کو ہماری چھوڑی کی تھی اس منڈیٹ چھوڑی کے خلاف آج یہ عوام نکل رہی ہے اسی طرح جو آئین پاکستان کی آئین ہے اس عدلیے کے مطابق اس آئین کے اوپل عمر درامت کرنے کے لیے آج یہ قوم نکل رہی ہے جب تک ہمارے تین مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نہیں آئیں گے اسلامباد سے اور جس طرح آٹھ فروری کو قوم نکلی تھی عمران خان کے لیے اسی طرح آٹھ سپتمبر کو بھی نکلنے گا رہی ہے اور یہ پاکستان میں یہ جن سے ایک تاریخ لکم کرے گا انشاءاللہ وہ عمران خان کو ریاہ کر کے آئے تو کافلے کے پی کے پنجاب سے بھی چلیں گے اور ایک بڑا جلسہ کل کیا جائے گا جو کہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے میں مددگار ثابت ہوگا